اچھا نا آج ہماری نا یہاں پہ جو چینیز کلچر کی کلاس ہی نا تو اس میں وہ جو ہماری لوشی تھی تو وہ انوائیڈ کر کے نا ڈیفرنٹ سے ان کے کلچر سے ریلیٹڈ چیزیں پہنچ رہی تھی نا اب نا کچھ چیزیں دیکھ کے نا میں بہت سرپرائز ہوں ایک بنگالی لڑکا گیا جی تو وہ انٹرڈیوز کراتے ہیں بنگال ایسا ہے ویسا ہے تو کہتا ہے کہ ہماری نا میں نے کہا ایٹی تو پھر نا میں نے ایسا سچ سچ مارا تو دیکھا دو ایٹی نہیں ہے بھائی صاحب ان کی تو آہ فورٹی لینگویجیز ہے میں نے کہا آہ اچھا اس کے بعد یونگانڈا کا لڑکا ہے گیا نا تو وہ اس نے کہا کہ پتہ نہیں ان کے مائنسیٹ میں کیا یا فورٹی لینگویجیز ہے ایک نہیں اس نے جب ایٹی لینگویجیز کہا تھا نا اس نے تو وہ کافی نا جو تیچر تھی کافی وہ اپریشیٹ کر رہی تھی وہ ڈائی ورس کلچر اور فلاں 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 اس طرح اب یہ گیا بھائی یوگانڈا کا اس نے تو کہہ دیا 1000 لینگویجیز oh my god میں ساتھ ٹھوٹی پکڑ گیا میں نے کہا وہ پھر بکائی کیسے how you people live together with this need and how you save this language and فلاں 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 how does the your different i mean academic books are in which language like that something na and which is the official وہ پوچھ رہی تھی جب تک میں نے google پر search مارا تو بائیسہ 41 لینگویجیز نہیں گئی مجھ سے تو اس بار مجھ سے رہا نہیں گیا میں بول پڑا میں نے کہا google is showing that you have only 41 لینگویجیز تو خیر اس کے بعد تھوڑا سا شرمیدہ یہ ہوا پھر میں نے بات کو گارڈ مٹول کر کے آگے پیچھے کر دیا اچھا اس کے بعد پاکستان کی باری ہے ہی تو ہمارا نے پتھان بھائی ایک لڑکا ہے تھا وہ گیا نا تو وہ کہتا ہے کہ مارا وہی ہے وہ five province تو میں نے کہا five کہاں سے آگے بھئی یا four ہیں مجھ سے نا ہی رکا گیا تو کہتا ہے وہ گلگی تھی میں نے کہا گلگی تھی نا تا province میں نے ادھر ہی بول دیا تو وہ پھر کہتا ہے کہ نہیں جی وہ ہے آپ کو نہیں پتا میں نے ادھر نکال کے google سے سارا دکھا دیئے میں نے پورا بتا دیئے فرمیں گیا اور کافی ساری چیزیں کشمیر سے ریلیٹیڈ اور یہ وہ میں نے لدا کی بتائی کہ چائنہ میں ایسے ہوتا ہے چائنہ اور ہمارا فلان فلان تو بڑا اس نے بڑا سمجھ کیا اچھا نا یہاں ایک بات تھی جو بڑی امپارٹنٹ ہے وہ تیچر جب چائنہ کے بارے میں بتا رہی تھی نا تو وہ بار بار میرے حال میں اس کے اوپر کوئی آدھا گھنٹا سے زیادہ چائنہ ڈسکیشن چلی ہے وہ ایک ہی چیز تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ in china مطلب i am the one child i mean ہم نہ ایک بچہ پیدا کر سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں کر سکتے تو میں نے کہا does government force you کہتی ہے no government does not force too much but یہ ہے کہ ہم afford نہیں کر سکتے نا تو میں نے کہا why تو وہ کہتی ہے کہ کیونکہ یہاں پہ expensive اتنے زیادہ ہے خاص کر کے یہ جو شنگائی ہے یا بیجنگ یا اس طرح کے جو cities ہیں بہت مہنگے ہیں تو ہم ان کو afford نہیں کر سکتے ان کو quality اگر education دینی ہو وغیرہ اس طرح سے تو پھر وہ کہتی ہے کہ آپ کے country میں کہیں گے میں نے کہا we are free to you know create a number of different kids how we want تو وغیرہ وغیرہ تو وہ کہتی ہے پھر okay کہتی ہے کہ government آپ کی کوئی آپ لوگ کو bound نہیں کہتی میں نے کہا نہیں تو میں نے کہا ایک ہمارے religious میں بھی یہ چیز ہے تو وہ اس کو پتا تھی تو اس نے کہا اچھا یہ آپ کے religious اس کے according یہ وہ آپ کے country کا لائے میں نے کہا یہاں پھر اس کے بعد نا وہ کہتی ہے کہ okay that's fine but آپ afford کیسے کرتے ہیں ان کو تو میں نے کہا یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے ہمارے ہاں تو رسورسی بہت زیادہ ہیں اور easily afford ہو جاتا ہے then نا مجھے واقعی میں نے true sense میں دکھا اکثر میں بھی پاکستان میں رہتے ہوئے اور آپ لوگ بھی رہتے ہوئے نا یہ کہتے ہوں گے کہ یار لائف بہت پاکستان میں اتنی چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں یہ مسئلہ ہو گیا وہ مسئلہ ہو گیا لیکن اگر آپ غور کریں نا تو پاکستان میں لائف بہت ہی رہی ہے اب یہاں پہ یونیورسٹی کی پروفیسر ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میرے پاس میری ایک بچی ہے اور i am willing to increase the number of kids i want a boy but وہ کہتی ہے نا کہ میں چونکہ اس کو sponsor نہیں کر سکتی اس کی education اور اس چیزوں کو پورا نہیں کر سکتی اس لیے میں اور بچے کی طرف نہیں چاہوں گی نا یہ بتا رہی تھی تو ہر میں نے اس کو نہ کہا کہ آپ کے پاس ایک اور solution آپ پاکستان میں send کر دیں اپنے بچوں کو اور بہت کام fee ہوتی ہے compare to چائنہ اور آپ ازی نہیں پڑھا سکتے اس نے باقیدہ بڑا interest یا push ID کافی زیادہ اور اس طرح سے مطلب future کو لے کے لیکن میں یہ کہوں گا کہ الحمدللہ کہ ہم جس country میں رہتے ہیں پاکستان میں واقعی بہت سے مسائل ہیں پٹرول اور اس طرح کی چیزیں ہمیں شاید بہت مہنگی لگتی ہیں لا قانونیت بہت زیادہ ہے لیکن وہ سارے ہمارے اپنے بنائے ہو لیکن اگر جو nature کی طرف سے دیا جائے تو وہ قدرت کی طرف سے اس طرح سے ہمارا جو structure بنا ہوا ہے کہ وہاں پہ ایک قریب بڑی آسانی کے ساتھ life اگزار سکتا ہے اور جی سکتا ہے اور وہ اپنے بچوں کو بھی education دے سکتا ہے بہت سارے لوگ آپ میں سے disagree کریں گے لیکن میرے خیال سے ایسا نہیں ہے location دینا ان کی food پوری کرنا یہ ساری چیزیں بہت ہی لیے اب یہاں پہ چاہیے نا میں پانی بھی آپ کو اس طرح نہیں بتا فار ایسا پر پاکستان میں آپ کسی hotel پہ جائے تو پانی پڑا ہوا ہے وہاں سے جگ میں ڈالیں اور پی رہیں یہاں بھائی سب آپ کو hotel جو mineral water ہوتا ہے جو پاکستان میں جس کا rate ہے اس سے یہاں پہ double rate کے اوپر آپ کو hotel پہ جاتے ہیں وہ الادہ خریدنا پڑتے ہیں اور پیتے ہیں چھوٹی سی bottle کے اندر میں خود ہوں کم کم پانی پی رہتا ہوں یہاں آپ کے australs کے اندر ہمیں foreigners کے لیے ویسے free ہوتا ہے لیکن یہ کہ گرم اور ٹھنڈا پانی اس کی ایک ratio ہوتی ہے ساری چیزیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے اور اسی طرح ہمارے ہاں جو روٹی ہے یہ وہ آٹا جو ہے اتنا زیادہ سستہ ہوتا ہے ڈالیں سبزیاں اس طرح کی بہت ساری چیزیں آپ گرم پر لگا سکتے ہیں ہمارے ہاں سپیس بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں یہاں سپیس کا بھی ratio ہوتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جو اس country میں پیدا ہوئے ہیں تو اس پہ ہمیں اکہ ہی نہ کہیں الحمدللہ کہنا چاہیے کیونکہ i think i think اللہ نے ہمیں بہت اچھی جگہ پہ پیدا کی ہے لیکن چلیں جو مسائل ہیں وہ ہمارے اپنی طرف security نے باقی وسائل کی کمی نہیں